یہ دیکھیں جی اور کام جو ہے نا یہ دیکھیں چھت پہ پہنچ چکا ہے دو روشندان آگے رکھے ہیں اور دو پیچھے یہ دیکھیں جی گرمیوں کی ہوا کے لیے کمرہ تھنڈا رہ جائے گا اور یہ دیکھیں یہاں پہ گارڈران ہے یہاں پہ بھی گارڈران ہے اور اس سیٹ پہ بھی یہاں پہ گارڈران ہے یہاں پہ بھی گارڈران ہے اب ہمارے پاس سمان نہیں ہے چھت کا پہلے ادھر دروازے پہ کام رکا تھا تو میں نے بتایا ہے ماں جی نے پیسے بھیجے ہیں میں نے ماشاءاللہ ونڈو لیا ہے دروازہ لیا ہے اور اوپر کام بھی ہوا ہے ماشاءاللہ چھت پہ جا کے رک گیا ہے اگر ہمارے پاس چھت کا سمان ہوتا تو یہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ابھی ہمارے پاس چھت کا سمان نہیں ہے تو اس لئے ہم جو ہےنا بڑے پریشان ہیں بس آپ سب دعا کریں اللہ پاک کو ہیلا وسیلا بنائے اور ہم اس کو کمپلیٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیارے بھینٹ بھی کیسے ہیں اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھیں اللہ پاک آپ سب کی لمبی عمر کریں آمین سم آمین انہیں ایک دعاوں کے ساتھ آج کے مزدار ویلوکہ کرتے ہیں آگاز اور میرے پیارے بہن بھائی میں بتاتا چلوں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کچھ دن پہلے ہم نے ایک ماں جی کے گھر کا کام شروع کروایا ہے ہم اسے کمرہ بنوا کے دے رہے تھے اور اس کام کے لئے کس کس نے ہیلپ کی ہے اس ماں جی کے کمرے کے لئے کس کس نے ہیلپ کی ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں سب سے پہلے ہیلپ کی ہے ایک ہماری بہت ہی اچھی سسٹر ہیں بارلے ملک پہ رہتی ہیں سید گھرانے سے ان کا تلق ہے سب سے پہلے انہوں نے ہیلپ کی تھی اور اس کے بعد ایک ہماری بہت ہی اچھی ماں جی ہیں بارلے ملک پہ رہتی ہیں انہوں نے بھی ماشاءاللہ ہیلپ کی تھی اور اس کے بعد ایک اور ہماری بہت ہی اچھی ماں جی ہیں وہ بھی بارلے ملک پہ رہتی ہیں انہوں نے بھی ہیلپ کی تھی دوبارہ پیسے بیجے تھے پھر میں نے ونڈو لی تھی دروازہ لیا تھا دروازہ ونڈو لگ گئی تھی اور ماشاءاللہ پھر کام شروع ہو گیا تھا اب کام چھت پہ جا کے رک گیا ہے ٹھیک ہے جی مکمل ہو گیا ہے سارا کمرہ بس چھت پہ جا کے کام رک گیا ہے اب ہمیں ضرورت ہے ٹیار گارڈر ٹیل ٹیر کی تو یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں اور کام رکا ہوا ہے کل کا اور کل تو مجھے ٹیم نہیں ملا ادھر جا کے ویڈیو بنانے کا لیکن آج میں نے سوچا جا کے ادھر ویڈیو بناتا ہوں اور اپنے بہن بہنوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ ہمارا کام کہاں پہ جا کے رک گیا ہے اور ادھر جانے سے پہلے آپ بیگم صاحبہ سے دعا سلام کر لیں اس کے بعد پھر میں ادھر چلتا ہوں ادھر کا محول آپ کے ساتھ چل کے شیئر کرتا ہوں اور بیگم صاحبہ نے تو دیکھ رہا نہیں ہے میری طرف اور ہلو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہے آپ سب نکتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کا کرم سے ہم بھی بلکل ٹھیک تھا کہیں صحیح ہے چلیں جی میرے بیارے بہن بھی اب ادھر چلتا ہوں ادھر کا محول آپ کے ساتھ چل کے شیئر کرتا ہوں اچھا ٹھیک ہے بیگم صاحبہ میں ادھر جا رہا ہوں وہ اس ماں جی کے گھر اس کے گھر کا کام رکا ہوا ہے اس کی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے پھر میں آتا ہوں اچھا جی یہاں پہ میں پہنچ چکا ہوں اور سب سے پہلے ہم ادھر ٹینٹ کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ہم نے ٹینٹ لگا کے دیا تھا اس ماں جی کو پہلے بھی میں نے دکھایا تھا یہ دیکھیں یہ برتن وغیرہ کھانے پینے کے پڑے ہیں اور یہ ان کی ایک پیٹی اور یہ کام ہے جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی ہمارا کام اتنا ہو چکا ہے ماشاءاللہ اسلام علیکم بچے بچے کیا حال ہے ٹھیک ہو آپ خیریت ہے آپ کی امی کدھر ہے کام پہ گئی ہے اچھا جی چلیں صحیح ہو گیا اچھا جی میری پیارے بہن بھئی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ونڈو لگ چکی ہے دروازہ لگ چکا ہے یہ دیکھیں جی اور کام جو ہے نا یہ دیکھیں چھت پہ پہنچ چکا ہے دو روشندان آگے رکھے ہیں اور دو پیچھے یہ دیکھیں جی گرمیوں کی ہوا کے لیے کامرہ تھنڈا رہ جائے گا اور یہ دیکھیں یہاں پہ گارڈران ہے یہاں پہ بھی گارڈران ہے اور اس سیڈ پہ بھی یہاں پہ گارڈران ہے یہاں پہ بھی گارڈران ہے اب ہمارے پاس سمان نہیں ہے چھت کا سیمیٹ پڑی ہے پلستر کے لیے سیمیٹ کی کوئی ٹینشن نہیں ہے بس اب ٹینشن یہی ہے کہ چھت کا سمان نہیں ہے ہمارے پاس ٹیار گارڈر ٹیل ان چیزوں کی ضرورت ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ونڈو بھی لگ چکی ہے اور دروازہ بھی لگ چکا ہے اور بس اوپر ٹیار گارڈر اور ٹیل کی ضرورت ہے اور یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں جتنے میرے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں سب کے آگے گزارش ہے اپیل ہے سب کے آگے جتنا کسی سے ہو سکے تو مدد کریں تاکہ ہم اس کمرے کی چھت بنوالیں تو جتنے میرے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں سب کے آگے گزارش ہے اپیل ہے جتنا کسی سے ہو سکے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کام میں حصہ ملیں تاکہ ہم چھت کا سمان لیں اور کمرہ ہم کمپلیٹ کریں پہلے ادھر دروازے پہ کام رکا تھا تو میں نے بتایا ہے ماں جی نے پیسے بھیجے ہیں میں نے ماشاءاللہ ونڈو لیا ہے دروازہ لیا ہے اور اوپر کام بھی ہوا ہے ماشاءاللہ چھت پہ جا کے رک گیا ہے اگر ہم ہمارے پاس چھت کا سمان ہوتا تو یہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ابھی ہمارے پاس چھت کا سمان نہیں ہے تو اس لئے ہم جو ہےنا بڑے پریشان ہے بس آپ سب دعا کریں اللہ پاکو ہیلا وسیلا بنائے اور ہم اس کو کمپلیٹ کریں جتنا کسی سے ہو سکے تو بس آپ کے آگے گزارش ہے اپیل ہے یہ دیکھیں باقی ماشاءاللہ کام فائنل ہو چکا ہے بس پلستر رہتا ہے پلستر کے لئے تو سیمنٹ پڑی ہے پلستر ہو جائے گا اوکے ہو جائے گا جتنا کس سے ہو سکے تو مدد کریں ہم اس کمرے کو کمپلیٹ کریں اور ماں جی جو ہے نا اپنے بچوں کو ادھر سیف رکھ سکے تو میری پیارے بہن بھائی آپ سب نے بتانا ہے کہ یہ ہمارا کام آپ سب کو کیسا لگا ماشاءاللہ کام بہت پیارا ہوا ہے اور بس میں چاہتا ہوں چھت کا سمان آجائے ہم چھت ڈالیں اور اسے کمپلیٹ کریں اور آپ سب نے بتانا ہے آج کی ویڈیو آپ سب کو کیسے لگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور وی�